تین سو تیس کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا ملسم جو ہے وہ تین برس سے زیادہ بلک سے فرار رہا خود زاگتا جلاوطنی اس نے جو ہے وہ کاٹی اور اب جو ہے وہ وطن واپس آیا ہے تو وزیر اعظم پاکستان نے پوری عزت اور وقار کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہے شہید عرشت شریف کی متعلقہ ہے کہ ان کی والدہ جنہوں نے پچھے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ منظمان کی نشاندہ ہی کی تھی ان سے چیف آف دی آرمی سٹاف پاکستان جنرل آسم نصیر جو ہے آسم نیر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ پرویزلائی جو ہے وہ مسلسل پاکستان تاریخ انصاف کو چیرمن عمران خان سمیت مامو بنانے کے جو ہے وہ منصوبے پر عمل پہ رہا ہے جی ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لینڈ یوز یو ایس ہے اور شفکر سندو ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں پاکستان سے تین قبروں کا مخصصہ اجمالی چائزہ لیں گے اور اپنے اس وی لوگ کو تین خبروں کے ساتھ ہی دس منٹ کے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی خبر جیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو جو ہے وہ خبر گم کہوں یا خوشی کا سندیسہ کہ ایتین سو تیس کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا ملسم جو ہے وہ تین برس سے زیادہ بلک سے فرار رہا خود زاگتا جلاوطنی اس نے جو ہے وہ کٹی اور اب جو ہے وہ وطن واپس آیا ہے تو وزیر اعظم پاکستان نے پوری عزت اور وقار کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہے دوسری خبر شہید عرشت شریف آ کی آ کے متعلقہ ہے کہ ان کی والدہ جنہوں نے پچھے دنوں میں آہ سپریم کورٹ آ پاکستان کے اندر جو ہے وہ منظمان کی نشاندہ ہی کی تھی ان سے آہ چیف آف دی آرمی سٹاف پاکستان آہ جنرل آسم نصیر جو ہیں آسم نیر جو ہیں ان کی آہ ملاقات ہوئی ہے اور تیسری خبر یہ ہے کہ پرویزلائی جو ہے وہ مسلسل پاکستان تاریخ انصاف کو چینرمن عمران خان سمیت مامو بنانے کے جو ہے وہ منصوب پر عمل پہ رہا ہے لوٹتے ہیں پہلی خبر کی طرف کے جناب سلمان شہباز جو ہیں جب دوزار انیس میں ان کے اوپر جو ہے وہ نیب کا ریفرنس قائم ہوا تحقیقات شروع ہوئی تو تین سو تیس کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ تھی جس کے اندر جو ہے حمزہ شہباز جس کے اندر جو ہے سلمان شہباز اور جس کے اندر جو ہے آہ اس وقت کے صدر آہ مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب اس کے اندر اپنی فیملی سمیت ملزمان تھے اوپن اینڈ شٹ کیس کا جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا تھا اور آہ ثابت بھی ہو رہا تھا چونکہ جو ہے زبان کے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی خاطر کا میٹیریل جو ہے وہ آہ جو ہے اس پر بات نہیں ہو سکی تھی اور سلمان شہباز جو ہے آہ اس کو حمزہ شہباز اپنا سوری آہ میاں شہباز شریف جو ہے خود اپنے تیارے میں جب وہ ملکات کے لیے نواز شریف صاحب سے لندن گئے ہیں تو واپسی پہ وہ اپنے بیٹے کو وہاں پر ڈراب کر آئے تھے اب جنابی علی جبکہ قوانین جو ہے نیب کے ان میں ترمیم کرتی گئی ہیں اور آہ اس قوم کے پیسے کا جو ہے وہ کوئی پرسانحال نہیں ہے تو آہ جو ہے قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے اب چکے جس دن اس کیس کی جو ہے فرد جرم آئید ہونی تھی حمزہ شہباز کے اوپر اور آہ جناب آہ شہباز شریف صاحب کے اوپر تو باوزیر اعظم تھے اور بیٹا جو ہے وہ آہ وزیر اعالہ لہٰذا آہ فرد جرم کا جو ہے عائد نہیں ہو سکی تھی اور اب یہ سندیسہ ہمیں ملا ہے کہ اس ملزم کا جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے پروکار طریقے سے استقبال کیا ہے پاکستان کے نصیب پر رونا آتا ہے پاکستان کی عوام کے نصیب پر رونا آتا ہے تو تین سو تیس کروڑ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے تذکرہ ہے تو یہ ہے کہ کیس جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ختم کر دی ہیں کیونکہ قوانین تبدیل کر دیے گئے ہیں اب جناب پوری کی پوری فیملی پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ان تمام تار الزامات سے جو ہے وہ مکھن سے بال کی طرح نکال دی گئی ہے دوسری خبر پر چلتے ہیں شہید عرش شریف کے قتل کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ دعا گو ہے کہ ایسے آہ ظالم افراد جنہوں نے اس نوجوان کو قتل کیا جو ملک کی بات کرتا تھا جو ملک استحکام کی بات کرتا تھا جو فوج کی بات کرتا تھا جو عوام کی بات کرتا تھا جو انصاف کی بات کرتا تھا اس کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا تو اس کے قاتل جو ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے یہ ہر زی شعور کا کی یہ دعا ہے یہ ہر پاکستانی کی یہ دعا ہے یہ ہر دل لکنے والے کی یہ دعا ہے جنہوں نے بھی ان کی ماں کو روتے ہوئے ان کے بچوں کو جو ہے وہ قرب میں مبتلاہ دیکھا ہے اور اس کی بیوگان کو جو ہے وہ سوگوار دیکھا ہے وہ سب کی یہی دعا ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اور ان کی والدہ نے پچھے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جن ملزمان کی نشاندہ ہی کی تھی گزشتہ روز چیف آف دی آرمی سٹاف نے جو ہے وہ ان کی حمد بندائی ان کو دلاسہ دیا اور ان نے بتایا کہ وہ خود جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملزمان جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں لیکن وہاں سے یہ خبر بھی آئی ہے جو ذرائع نے جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ وہاں پر یہ ذکر بھی ہوا کہ جو ملزمان محترمہ رفتہ رالوی والدہ شہید عرش شریف نے سپریم کورٹ میں نامزد کیے ہیں وہ ہمارے سپاہ سالار کے مطابق وہ ایکچولی ان کے ملزمان نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ آہ راہ سے ہٹا رہے ہیں اور آہ ان کو جو ہے وہ آہ غلط راب پر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ لوگ آپ کے ملزمان نہیں ہیں بلکہ ایک ملزم جنہیں کردار نمان کہتے ہیں وہ تو اس وقت میٹنگ میں موجود بھی تھے اور ان کو وہاں پر جو ہے آہ گولایا گیا اندر اور بتایا گیا کہ دیکھیں یہ بارش شخص ہے اور یہ بڑے نیکوکار ہیں ان کے والدے محترم جو ہیں وہ آہ بزترے مرگ پر ہیں اور یہ ان کی صبح شام دیکھ بھال کرتے ہیں صبح مسئلات کے پابند ہیں یہ ایسا کام نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اگر قدانہ خاصتہ یہ غلط الزام لگایا گیا ہے تو بالکل آہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو سزا تو نہیں ملنی چاہیے اور ان کے نام تو نہیں بدنام ہونے چاہیے لیکن سوال ہے ملکی سالمیت کا ملک کے قانون کا ملک کی آہ ملک کے آہ اس تشخص کا جو آہ جس پر ساری دنیا کی نظر ہے کہ اگر مقتول کی والدہ کسی پر الزام لگا رہی ہے تو اس کو عام آدمی کی طرح عدالت کے روبرو پیش ہو کر اپنی صفائی دینی چاہیے نہ کہ باہر باہر سے جو ہے دباؤ ڈال کر اس کیس میں سے اپنے نام کو خارج کرانا چاہیے ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ ملک میں قانون کی جو ہے وہ عملداری وہ اسی طرح عمل میں آ سکتی ہے کہ جو الزام علی ہے وہ آہ عدالت کے روبرو پیش ہو پھر جو الزام دہندہ ہے وہ اس کے اوپر بارے ثبوت ہے وہ ثبوت پیش کرے ورنہ جو ہے ملزم کو بری کر دینا چاہیے اور وہاں سے یہ قبریں جو آئی ہیں ان سے کوئی شبہات بھی جنم لیتے ہیں کہ وہاں پر جب شہید عرشہ شریف کی بیٹی نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے باپ کے خلاف جو سولہ مقدمات قائم کیے گئے تھے وہ پھر کن لوگوں نے قائم کیے وہ کینیا کی وہ پولیس تو نہیں ہو سکتی جنہوں نے وہاں پر قتل کر دیا تو کنیا میں وقار احمد اور خورم احمد تو نہیں ہو سکتے اور وہ جو ہے مقدمات قائم کرنے والے اے آروائی کے مالک جو سی او ہیں سلمان اقبال یا وسی جو کہ ان کے پارٹنر ہیں اس کے اندر جو ان کی کرکٹ ٹیم ہے تو وہ وہ تو نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کون لوگ تھے جو اتنے مقدمات قائم کر رہے تھے وہاں یہ کہا گیا جواب کے طور پر کہ مقدمات تو میر شکیل اور رحمان پر بھی قائم ہو گئے تھے ان کے اوپر ملک میں ملک بھر میں ساٹھ مقدمات تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مقدمات تو ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پر سلمان اقبال کا ذکر بھی آیا تو یہ ذکر وہاں پر ہونا میرا خیال ہے کہ اس سے پھر شکو جنم لیتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ شہید عرش شریف کے پیتل جو ہے وہ بالکل کیفر کردار تک پہنچے اور ان کو ملتی ہوئی سزا جو ہے وہ ساری بری جن دیکھیں ناظرین وقت جو آپ سے تیہ کیا ہے اسی میں ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے تو آخری بات جو ہے کہ پرویز لائی جو مسلسل مامو بنا رہے ہیں تحریک انصاف کو اس پر ہمارا جو ہے اجمالی جو ہمارا ایک نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں سے ایک پیغام یہ آیا تھا کہ ہمیں یہ وزارت عالی جو ہے اس کا منصب کمانت کے طور پر تحریک انصاف نے دیا ہے چیر بانی بنار خان نے دیا ہے جب بھی ہم سے مطالبہ کیا جائے گا ہم اس کو آدھے منٹ میں اسمبلی توڑ کر فارق کر دے گئے لیکن پھر وہیں سے یہ آواز بھی آئی ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر کہ چار مہینے کم از کم جو ہیں جو جاری پروجیکٹس ہیں ان کو جو ہے آہ ختم کرنا چاہیے اور چار مہینے اسمبلی کو ہمیں چلانا چاہیے کم از کم اور ساتھ میں یہ بھی نتی کیا گیا کہ جو کہ تحریک انصاف کے چیر میں جو ہیں وہ بیمار ہیں اور ان کو اٹھنے میں اتنا وقت تو لگ جائے گا تو ان کو اٹھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اسمبلی کو توڑ دیں لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تبیز لائی کی جو ٹیم ہے جو کافلی کا یہ جو حصہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رابطے میں ہے مذاکرات میں ہے لیکن وہاں سے آپ ان کو یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ وزارتِ آلہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے تو مستقبل میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے برتاؤں جو ہے اس کو جاری رکھیں گے تو پھر یہ جو ہے وہ لوٹ کے اس طرف کو دوبارہ جو ہے ان کا روجان پھر تحریک انصاف کی طرف ہو رہا ہے اور بیانات میں کچھ جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جو سپورٹر ہے وہ ایک انقلاب کے نام پر اور اس فرسودہ نظام کے خلاف جہاد کے نام پر تحریک انصاف کے چیئرمن کے پیچھے ہے اس کا پالور ہے تو جو گلتی پچھلے انتخابات میں کی گئی تحریک انصاف کی طرف سے اگر وہ ہی گلتی دوبارہ دورائی گئی کہ ارد گرد سے لی ہوئی امداد کے ساتھ حکومت بنائی گئی تو وہ جہاد اور وہ تبدیلی اور وہ جو حقیقی آزادی کا جمعہ رہا ہے وہ رستے میں ہی کہیں دم توڑ جائے گا اور ایک دفعہ سے پھر یہ آپ کی حکومت جو ہے وہ آہ فیل ہو سکتی ہے ناکام ہو سکتی ہے لہٰذا یہ جو آپ کے رستے کی رکافٹے ہیں ان کو آپ ابھی وقت ہے کہ اس کو آپ ساتھ ساتھ ختم کرتے جائے تھا کہ قوام کو جو تحریک انصاف کی طرف سے ایک ایک اچھی اور تھنڈی اور جو ہے وہ گشبو جو آ رہی ہے کہ یہاں سے پاکستان کی ترقی کا پاکستان کی حقیقی آزادی کا اور پاکستان کی اقوام عالم میں سر اٹھا کر چلنے اور بیٹھنے کی جو ایک نوید صبح ہو ہمیں ملے گی وہ دم توڑ جائے گی اگر پھر سے ادھر ادھر سے امدار جو ہے اس کی طبق کو رکھی گئی اور روڑی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی ریڈ لائن نیوز جو ایسے سے انہیں بسمان شبک سندو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں پاکستان سندو اکستان میں پاکستان